دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائیں ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ تیل کی منیوں کے لیے ترسیل حملوں سے قبل والی صورتحال پر آ گئی ہے سعودی عرب سے تیل کی مکمل پیداوار ستمبر کے اختتام تک شروع ہو جائے گی تاہم پیداوار بخالی تخریداروں کو اپنے زخائر سے تیل فراہم کریں گے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد دنیا بھر میں خام تیل کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہ اکتر ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی تاہم اب غیر ملکی خبر سائداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے تیزی کے ساتھ بخالی کے باعث خام تیل کی قیمت میں 6 فیصد تک کمی آکیا ہوئی ہے سعودی وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلیمان نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حملوں سے پہلے جتنا تیل نکالا جا رہا تھا اتنی ہی پیداوار اور ترسیل اب شروع ہو چکی ہے سعودی عرب ستمبر کے آخر میں یومیاں 11 ملین بیرل تیل نکالے گا آئندہ نومبر کے اختتام سے قبل یومیاں پیداوار 12 ملین بیرل یومیاں تک ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ خوشک گیس، ایتھین گیس اور سیال گیس کی پیداوار رفتہ رفتہ بہار ہو چکی ہے اور روامال کے اختتام تک گیس کی پیداوار معمول پر آ جائے گی ناظرین اکرام ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ روامال کے دوران سارے معاہدے پورے کریں گے تنسیبات پر حملے کا مقصد بین الاقوامی تیل منڈی کو موتل کرنا تھا عالمی قوتیں حملوں کی پشت بنائی کرنے والوں کا احتساب کریں یاد رہے کہ خام تیل کی قیمت میں خوش رفا اضافے کے پائز پاکستان میں بھی اکتوبر میں پٹرولین کی مسئولات میں اضافے کا خدشہ ظاہر ہوا تھا تاہم اب یہ امکانات ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پنچائی جا سکے